کیا ڈرامے میں کیا جانے والا نکاح اصل میں ہو جاتا ہے؟ رمضان ٹرانس میشن میں عالم دین کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس وائرل کلپ کی کیا حقیقت ہے؟ شو بیز انڈسٹری کی جانت سے معاملے پر کیا رد عمل دیا گیا؟ کیا ماضی میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں؟ آئیے تمام پہلوں کا جائزہ لیتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستانی ڈراموں یا فلموں میں اکثر شادیاں اور نکاح کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اور اس حوالے سے ایک عالم دین کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں عالم دین کا کہنا ہے کہ ڈراموں میں میاں بیوی کے ادھکاری کرنے والوں کا نکاح یا طلاق اصل میں ہو جاتی ہے وائرل ہونے والا رمضان ٹرانس میشن کا یہ ویڈیو کلپ دراصل سما ٹی وی کے پروگرام کا ایک سال پرانا کلپ ہے یہ پروگرام گزشتہ برس تیس مارچ کو آنئر ہوا تھا اور اس کا یہ کلپ اب دوبارہ وائرل ہوا ہے وائرل ویڈیو میں ایک عالم دین دوسرے عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ وہ ادھکار ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈرامے میں ہی شادی کر لی تو کیا وہ شادی ہو جائے گی جس پر اسکالر کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہاں بلکل ہو جائے گی اگر دو گواہوں کی موجودگی میں اگر دو شخص آپس میں شریعت کے مطابق نکاح قبول کرتے ہیں اگر وہ مزاقن بھی کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا پروگرام کے میزبان نے سوال اٹھایا کہ یہ مزاق نہیں بلکہ ڈرامے کی بات ہو رہی ہے جس پر اسکالر نے کہا کہ ڈراما بھی تو اصل نہیں ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نکاح بھی ہو جائے گا اس پر چیک انڈ بیلنس کیوں رکھا گیا ہے ویڈیو وائرل ہونے پر جہاں عوام کی جانب سے تفسرے کیے گئے وہیں شو بس انڈسٹری سے وابستہ کئی ادھاکاروں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ادھاکارہ نادیا حسین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ڈرامے میں نکاح سچ ہو سکتا ہے اور وہ نکاح جائز ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فہاشی پھیلانے کی کلین چٹ دے رہے ہیں کہ لوگ جھوٹا نکاح جھوٹے مولوی اور جھوٹے دستخط کر کے نکاح کر سکتے ہیں تو آپس میں لوگ لڑکا لڑکی کو جہاں وہ اگر نکاح کرنا ہے وہ اس قسم کا جھوٹا نکاح جہاں وہ کروا سکتے ہیں وہ جہاں وہ اس نکاح کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ نکاح جہاں وہ ہمارا قبول ہو گیا ہے چاہے اس کے اندر ڈرامے کی ہی ایکٹرز کو بلوا کے جہاں وہ آپ نے ایک جھوٹا نام کروا کے سب کو جھوٹا ہو اس کے باوجود اگر نکاح جہاں وہ آپ کہتے ہیں کہ جی قبول ہو سکتا ہے تو دس از اک کمپلیٹ گرین چٹ کے آپ فہاشی پھیلانے کا ایک کمپلیٹ گرین چٹ دے رہے ہیں ادھاکار ارسلان نصیر نے اپنے منفرد انداز میں وائرل کلپ پر رد عمل کا اظہار کیا مولی صاحب کے نکاح نامے پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے کیا مجھے اس کو بھی جا کے بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کا نکاح ہو گیا ہے دوسری بات یہ مولی صاحب آپ ہمارے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں آپ یہ کریں پلیس خواتین سے کہیں کہ کم از کم دیکھیں پانچ سے چھے میرے نکاح ہو گئے ہیں ایک دھیلے کا جہیز نہیں کوئی لے کیا ہے یہ واحد ایک سیکٹر ہے جس کے اندر خواتین کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں مردوں سے لیکن ادھر جنڈر ایکوالیٹی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے تیسری بات یہ مولی صاحب کے نیکس سکرپ کے اندر اگر میں نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ مجھے پولیس سے بھی بچا دینا ورنہ اس کے پر تو مجھے بھی بھانسی ہو جانی چاہیے چوتھی بات یہ مولی صاحب کے مجھے تو کوئی چار نکائی جائز ہیں تو پانچ سے میں کر چکا ہوں اب ہوگا یہ کہ جو بھی بہنوں سے میرا نکاح ہوا ہے وہ آپس میں پگن پگائی کر لیں جو رہ جائے گی وہ پھر رہی جائے گی اس حوالے سے ادھکار علی عباس نے اجرائے مزاق لکھا کہ میں نے ابھی گنتی کی ہے جس کے مطابق میں نے ستانوے نکا کیے ہیں میرے بیویاں کہاں ہیں ادھکارہ اشنا شاہ نے ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہر سے اس معاملے پر عجیب و غریب گفتگو کرنے کا وقت آ گیا ہے ادھکارہ یشما گل نے بھی ہستے ہوئے لکھا کہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے پہلی ہاں کس کو کہی تھی میرا اصل شہر کون ہے استغفراللہ موڈل مشکلیم نے لکھا ان انپرد نام نہات علماء کے فیکٹ چیکنگ کرنے والا کوئی نہیں پیمرہ غلط معلومات کے بنا پر اس طرح کے مواد کو سنسر یا پابندی آیت کیوں نہیں کر رہا ادھکارہ انوشہ اشرف نے لکھا کہ مذہب کو آزادی روحانی وجود کا حقیقی راستہ بنانے کے بجائے یہاں ہمارے تعلیم یافتہ علماء سکولرز ایسے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں جو مذہب کو سخت اور محدود بنا رہے ہیں علی گل پیر نے بھی تنس کرتے ہوئے لکھا کہ اور اس طرح بولو پینسل تیسری شادی کینسل کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے عمر عالم نے لکھا کہ اس لحاظ سے میرے ابھی تین نکاح ہوئے ہیں اور ایک کی گنجائش باقی ہے وہ اگلے ڈرامے میں ہو جائے گا عرفان موتی والا نے بھی مزاق میں لکھا کہ مجھے تو گنتی ہی یاد نہیں میں کیا کروں کہاں کہاں بھی میاں ڈھونڈوں محمد فیضان نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صبح سے چھے طلاقے دے چکا ہوں ابھی بھی کالز آ رہی ہیں کہ تین چار باقی ہیں وہ افتار کے بعد دوں گا ادھکار فیصل قریشی نے بھی واقعے پر رد عمل دیا ہم کچھ لفظیر ہیں کہ کچھ لفظ ہیں جنگے کچھ protocol ہیں تو کنگا مسلمان ہمیں ان سب چیزوں کو فولو کرنا پڑتا ہے جب یہ نکاح و اگا بھی شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں مولانا ساب کو اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح بات بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور صرف اسے پوچھوے تھے کبول ہے ہم کہا دے دیں کہ قول ہے اور ایک سر میں نے دیکھا ہے پورے نکا بھی نہیں ہے پورتے اب بس دکھاتے ہیں چھر سین ہے ہمیں موٹ میں جو ہے چونکہ لوگوں کو اقل آرہی ہے تو وہ اب تو زیادہ تر موٹ میں لیکن ہاں اور بہت سارے مسائی ہیں میں حلی سے اس پہ ایک ڈیویٹ بنتی ہے اور میں کچھ میرے جو مولانا ازرا جو مستی ازاد دوست ہیں میں میں حلی سے ان پر بیٹھ کے ان سے بات کرتا ہوں اس پہ فتوالے لینا پاوت سرولی ہے ڈرامے میں نکاح یا طلاق اصل ہونے کی بحث نئی نہیں ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے پاکستان شعبس انڈسٹری سے وابستہ عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ کے درمیان ایک ڈرامے میں طلاق کا منظر فلمائی گیا تھا عثمان پیرزادہ نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ طلاق کا یہ منظر آن ائر ہونے کے بعد اگلے ہی روز فتوہ آ گیا کہ ان دونوں کی اصل میں طلاق ہو گئی اور کافی دنوں تک ہر خاص و عام میں یہی بحث چلتی رہی اور کافی دنوں بعد معاملہ ختم ہوا